جزاک اللہ دسترخان و شامدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم جو آپ کے سامنے ریسپی لے کیا ہے وہ سینڈویچ کی ریسپی ہے ہمارے پاس دو عدد میڈیم سائز کے آلو ہیں جن کو بال کے ہم نے میش کر لیا ہے اس کے اندر نیمک مرچ جو بھی مسائلہ جاتے ہیں یہ باند بھو بھی ہے اس کے اندر ہم کرش کر کے تھوڑی سی باریک باریک کاٹ کے اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ ٹیماتر ہے ہری مرچ ہے یہ دردری مرچی ہم نے اس کے اندر تقریباً ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہیں اور ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور جو گرم سالہ اور جتنے بھی مسائلہ جاتے ہیں وہ ایڈ کتے ہوئی آپ کو دکھائیں گے یہ خوشک دھنیا ہے پیسہ ہوا یہ اس کے اندر جائے گا بریڈ آپ کو کتلتے ہوئے دکھائیں گے اس کو سلائس بناتے ہوئے دکھائیں گے جزاک اللہ چینل دیکھتے رہیں یہ گرم سالہ ہے کھٹکی بھر جس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے ماشاء اللہ یہ مسالہ جاتے اس کے اندر اچھی طرح مکس کریں گے پہلے ٹیماتر کو باریک چاپ کر کے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے میرے چینل کو لازمی دیکھیں آج کی ڈیلی روٹین یہ ہے کہ یہ ہم اپنی افطاری کے لیے تیار کر رہے ہیں والد صاحب کے سال سواب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری تیار ہو رہی ہے والدہ مدرمہ یہ ہماری مدد فرماری ہے اللہ ان کو جزا ہے خیلطہ فرمائے جزاک اللہ چینل دیکھتے رہیں ماشاءاللہ یہ ہمیں میری بیٹی فاطمنزارہ بھی ہے ماشاءاللہ سینڈویچ کھانا ہے آپ نے ہمیں سیدیہ کھانا ہے اللہ ماشاءاللہ اس طریقے کے ساتھ سینڈویچ تیار ہو رہا ہے ہمارا بند وہ بھی قدو کا شم نکال لیا کٹر کی مدد سے ٹھماٹر اس طریقے سے کاٹ کے مہترمہ والدہ سے وہ لگا رہی ہیں اللہ پاک جزاکتہ فرمائے سیدتہ فرمائے یہ ہمارا سینڈویچ بند ہو چکا ہے ہے دوسری ریبروٹی کے ساتھ وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ رکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دو عزت سینڈویچ تیار ہو گیا کھل کی آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں ہمارا سینڈویچ جل نہ جائے یزاک اللہ خوبصورت تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گوہوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ چینل دیکھتے رہے سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی